اے آر ویڈیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین گرامی اہل مغرب اور یورپ کی اسلام دشمنی سے کون واقف نہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں سے نفرت اس قدر زیادہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ہر وقت مسروف عمل رہتے ہیں یہ لوگ سکی میں لڑاتے رہتے ہیں کہ کیسے قرآن پاک کی بے حرمتی کی جائے کیسے اسلام کو اس دنیا میں بدنام کیا جائے لیکن جب بھی کوئی غیر مسلم اس حد سے گزر جائے تو پھر قدرت اس کو دنیا کے سامنے ایک عبرتناک مثال بنا دیتی ہے ناظرین ایسا ہی کچھ اس خاتون کے ساتھ ہوا جو ایک لائیو ٹی وی شو میں اسلام مخالف ایجنڈا لے کر آئی تھی اور اس کا مقصد اسلام کی بے حرمتی کرنا تھا قرآن کی بے حرمتی کرنا تھا اس شو کے دوران اس لڑکی پر جن حاضر ہو گئے اب یہ جن تھے یا اللہ کا عذاب تھا آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے تفصیلات آپ کو بتائیں گے ناظرین گرامی یورپ کی اس لڑکی نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا ہوا کچھ یوں کہ اس کی ماں نے قرآن کریم کا ایک نسخہ مارکٹ سے خریدا اور اس لڑکی سے کہا کہ وہ گھر جا کر مسلمانوں کی اس مقدس کتاب کو پڑھے گی لڑکی نے کہا کہ آپ یہ کتاب مجھے دے دیں اور گھر پہنچ کر مجھ سے لے لیں ماں نے کتاب مقدس اپنی بیٹی کو تھما دی اور خود دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف ہو گئی ناظرین وہ لڑکی دراصل مسلم مخالف تحریکوں کے زیر سایہ تھی اور وہ لڑکی اسلام سے اور مسلمانوں سے شدید نفرت کرتی تھی لہٰذا اس نے کچھ دور جا کر قرآن کریم کو زمین پر پھینک دیا اور خود اس کے اوپر سے گزر گئی گھر پہنچنے پر اس کی ماں نے سوال کیا کہ بیٹی وہ کتاب کہاں ہے جو میں نے مارکیٹ سے خریدی تھی میں اسے اب پڑھنا چاہ رہی ہوں تو اس کی بیٹی کا رنگ اچانک سے فک ہو گیا اس کی حالت عجیب و غریب ہو گئی اس کی زبان سے الفاظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے اس کے موں سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی ماں اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی اسے فوراں حسبتال لے گئی مگر سیکڑوں ڈاکٹروں کو دکھایا گیا کئی طرح کے ٹیسٹ کیے گئے مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ لڑکی ویسے تو ٹھیک ہے مگر اس کے موں سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں ایسی آوازیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں آخر کار سب ڈاکٹر ناکام ہو گئے اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر گھر واپس آ گئی کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکی خود بخود ہی ٹھیک ہو گئی مگر جب بھی اس کے سامنے قرآن یا اسلام کے بارے میں بات ہوتی تو اس کی حالت پھر سے وہی ہونے لگتی اس کے موں سے عجیب و غریب آوازیں نکلتیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آتیں وہ بولنے کی کوشش کرتی مگر اس سے بولا نہ جاتا ناظرین پھر ایک ٹی وی چینل نے اس لڑکی کی حالت کا سنا تو انہوں نے اس کی ماں کو اور لڑکی کو ایک ٹی وی شو میں انوائٹ کیا اور جاننا چاہا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ اس کی بیٹی کی حالت کیوں غیر ہو جاتی ہے وہ بولتی ہے مگر الفاظ سمجھ نہیں آتے اس کی ماں نے سارا واقعہ بتایا اور جیسے ہی قرآن کریم کا ذکر کیا تو پھر سے اس لڑکی کی حالت غیر ہونے لگی اس کی حالت بگڑنے لگی اس کے موں سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں اور یہ سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا تھا اس لڑکی پر کوئی جن آتا تھا یا اللہ کا عذاب تھا کوئی سمجھ نہ پایا آج بھی اس گستاخ لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اس کے سامنے جب بھی مسلمانوں کا اسلام کا یا قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے موں سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگ جاتی ہیں ناظرین اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ایسے لوگ جو قرآن کریم کی اور اسلام کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کو سمجھ عطا فرمائے ان کو ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ لوگ سمجھ لیں کہ اسلام اور قرآن ہی دراصل حقیقی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے یہی دین حق ہے اور اس کے سوا اس جہان میں کچھ بھی سچ نہیں ہے یقینا یہ لوگ اسی لیے اسلام سے جلتے ہیں کہ یہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے آئے روز سوشل میڈیا پر یہی یورپین لوگ اور انگریز لوگ اپنے مذاہب سے اکتا کر اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اسلام کی حقانیت سب پر کھل کر واضح ہو جائے گی اور اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے آمین ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا